کرکٹ گروہ صاحب کیسر فاروق صاحب یہ فرمایا کہ پاکستان اور انڈیا کے جو ورلڈ کپ کے میچز ہیں یہ تو کوئی اچھی ہمارے لیے یادیں نہیں رکھتے پتہ ہی ہے آپ کو تو آپ اس دفعہ پتہ نہیں کن بنیادوں پر پور امید ہے کہ پاکستان جیت جائے گا انڈیا کو مار دے گا موقع پتہ نہیں کون سا موقع ہے تو ہم پچھلے نائنٹی ٹو سے لے کر اب تک ہر ورلڈ کپ میں رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں ابھی بھی امید رکھنی چاہیے کہ پاکستان جیت جائے گا تو تو ظاہر ایک مسلمان کی حصیت سے ہمیں ہر دم امید رکھنی چاہیے جب ہمیں ایک آور میں اٹھالیس رنج چاہیے پھر بھی امید رکھنی چاہیے کہ دو تین نو بول ہو جائیں گے بولر کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی بعد میں ہم ہار کے گانے بنا لیتے ہیں تم جیتو یا ہارو ہم ہے تم سے ہارو اور کپ کے بارے میں ان کا یہ ہوتا ہے تو نہیں تے تیری یہاں یادان سہی یادان دے سہارے جی لانگے اور کسے ملک جا یہ تیسرا میچ ہوگا ورلڈ کپ کا جو انڈیا میں ہوگا پاکستان اور انڈیا کا اور اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ پاکستان سارے میچ آرہے اس کا مطلب ہے کہ جو ہندوستان میں اس سے پہلے دو میچ ہوئے وہ بھی ہم آرے چکے ہیں سر آپ کو یاد ہوگا نائنٹی سکس کا ورلڈ کپ جس میں وسیم اکرم نہیں کھیلے تھے کپٹان تھے لیکن کھیلے نہیں تھے انفرٹ ہو گئے تھے وہ میرا خلال پاکستان کوئی چالیس رن سے آرہا تھا تھرٹی نائن سے آرہا تھا بینگلور میں محج آپ کو سر زیادہ اس کی یادیں ہوں گی تازہ میں اتنا بڑا نہیں ہوں یار جو پرانا محج ہوتا کہ سر اب وہ آپ کو زیادہ یاد ہوگا ایکسپرٹی نہیں جانا چاہتے صرف ایج جاننا چاہتے ہاں ایکسپرٹ صرف باننا ہے اصل میں انہوں نے میری ایج کا پتا چلانا نہیں بھائی دن مجھے کچھ ہی نہیں پتا مجھے نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ یاد ہے مجھے سیونٹی فائیو کا ورلڈ کپ یاد ہے سیونٹی نائن کا یاد ہے ایٹی تھری کا یاد ہے جو انڈیا جیتا تھا کپل دیو کیپٹن تھا حیرت انگیز طور پر اس نے فائنل میں ویسٹرن ڈیز کو مارا تھا اپسٹ کر دیا تھا اس کے بعد پوری ویسٹرن ڈیز کی ٹیم میدان میں یوں لیٹی ہوئی تھی جیسے اللہ معاف کرے فوت ہو گئی ہے سارا مجھے یاد ہے لیکن نائنٹی نائنٹی سکس کا ورلڈ کپ نہیں یاد اس لیے کہ میں بہت چھوٹا تھا یہی بات یہ بات یاد ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا نائنٹی سکس کو چھوٹے تھے یہی بلا ہی سجائے جاتا ہے میرا کمبل چورانے کے لیے تو میں بھی اتنا بولا نہیں ہوں کہ میں بتا دوں سارا نائنٹی سکس کا میچ آپ نے بلکل بزرگوں میں دیکھا ہوگا جن میں سے آپ چھوٹے ہوگی نائنٹی نائنٹی سکس کا جس میچ کی بات کر رہے ہیں کہ اس میچ کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ ادھر سے مارا تھا سدو نے بہت کٹیا سی میرا خلال وہ اس کی جو پہلی انڈیا کی وگٹ تھی وہ نوے پلاس پہ گری تھی جاتا ان کی پہلی وگٹ گری تھی اور ہماری طرف سے ہائیسٹ جو سکورر تھے وہ تھے آمیر سوہیل ہائیسٹ تھے مطلب ففٹی کی تھی ففٹی پلاس پہ گئے تھے اور آمیر سوہیل صاحب جب آؤٹ کیسے ہوئے تھے یہ اب آپ کو یاد آ جائے گا ہاں آپ کے موہ سے نکلے گا ہاں اگر آپ لوگ اپنی عمر نہ چھپے ہیں تو پھر آپ کے موہ سے نکلے گا ہاں وہ ہوا یہ تھا کہ پرساد کو غالبا آمیر سوہیل نے مارا تھا رسپی پیڑ ماری تھی آف ڈرائیو کیا تھا پڑک کرتا چوکا اور اس کے بعد چھیڑتے ہوئے اس کو چھیڑنے کے انداز میں کیا تھا ایک آتھ چوکا ایسے کیا تھا اگر ہی بال پہ اس نے پڑک کر کے اوٹ کر دیا تھا آمیر سوہیل صاحب کو اچھا 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 مجھے بہت پتا چلا ہے اچھا مجھے کچھ نہیں یاد اچھا یہ کب ہوا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں اچھا میں نے بھی سنا ہی ہوا ہے میں نے تو پہلے بھی نہیں سنا انڈیا میں دوسرا جو میچ ہوا پاکستان اور انڈیا کی ترمیان ورل کپ کا وہ محالی میں دو ہزار گیارہ میں آپ کو یاد ہوگا ایک تاریخی میچ تھا وہ بھی پاکستان ہا رہا تھا یہ کنی طور پر وہ تھرٹی نائن سے نائنٹی سکس والا آپ بتا رہے ہیں یہ والا ہم ٹوٹی نائن رن سے آ رہے تھے دس رنز کا ڈیفرنس تھا شایدہ فریدی کی کپتانی میں پاکستان گیا تھا انڈیا میچ کلنے کے لئے ہم سامی فائنل تک پہنچے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ وہاب ریاض شوے بختر کی جگہ پہ کھیلا تھا نیوزیلینڈ کے خلاف شوے بختر کے کیچ چھوڑے تھے کامرہ رکمل دیا اور اسی کی ٹرسل میں اس کو سامی فائنل میں باہر بڑھا گیا تھا حسہ بہت چڑھا تھا تو اس میچ میں وہاب ریاض اس کی جگہ پہ کھیلا ریپلیس کیا اور پانچ آؤٹ کیے تھے آپ کو یاد ہوگا پہلی گین پہ یوراج سنگھ کو بول کیا تھا بڑا انسونگ یورکر تھا اس کو یوراج کو لیکن پاکستان وہ ٹو ایٹی آئی تنک جو ہے وہ انڈیا نے بنایا تھا پاکستان چیز کرنے میں نکام رہا تھا ٹونٹی نائن رنز سے پاکستان کو اس میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا مجھے یاد ہے جب پانچ وکٹریں لی دی وہاب ریاض نے تو قوم رہے اس وقت کس قدر محبتوں سے نوازا تھا بلکل وہاب ریاض کو اس وقت قوم کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کچھ سال بعد جب وہاب ریاض پنجاب میں جی جی کسی کا وہاب ریاض نہیں کرے لیا کسی کا وہاب ریاض نہیں کرے لیا 11 کا جو وہ سامی فائنل تھا پاکستان و انڈیا کا محالی میں اس میں کانٹروورسری کریئٹ ہوئی تھی جب سعید اجمل نے اپنے دوسرے سے سچین ٹنڈولکر کو لیک بھی فر وکٹ آؤٹ کیا تھا اور وہ آؤٹ نہیں دیا گیا تھا بعد میں جب ایکشن ری پلے دیکھے آؤٹ تھا وہ کلیر آؤٹ تھا آج تک سعید اجمل کہتا ہے کہ وہ جو دسیجن تھا اپنائر کا وہ بلکل غلط تھا اور اس وقت اگر سچین ٹنڈولکر آؤٹ ہو جاتا تو یقینی طور پر پاکستان کا وہ میج تھا اور انڈیا شاید جو ہے وہ 250 مجھے نا اس کی سعید اجمل کی اکثر باتوں پر اس لئے یقینی آتا ہے کہ وہ فیصلہ بادی ہے نا تو وہ سیریس ہوتے ہوئے کئی واقعات کے والے سے بھی جھگتیں کر جاتا تو مزار مزار میں کئی واقعات سنا جاتا میرا تو ماننا ہے پاکستان کی ٹیم کے لئے میں خود بھی کہتی ہوں پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ آج کی بھی جو ٹیم ہے نا بلکہ ان کے لئے یہ ہونا ہے صرف پیوستہ رہ شجر سے صرف امید بہار رکھ کیا بات ہے نا جی اکبال کیا بات ہے اچھا چلا یار کرکٹ تو ایک طرف رہی لیکن جو کرکٹ ریلیشنز ہیں دونوں ملکوں کے درمیان ان پر بعض دفعہ بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے خاص طور پر ہندوستان کے بعض روئیے جو ہے وہ تو بالکل ناقابل فہم ہیں اور پچھلے اگر آپ سات آٹھ برسوں سے دیکھیں تو وہ شرمندگی کے مطلب لائق ہے ابھی آپ دیکھ لیں پہلے پاکستان نے ایک کتنا بڑا جیسچر دیا تھا کہ جی ہام چلیں کھیل لیتے ہیں یہ پاکستان کا احسان تھا کرکٹ کی خاطر تھا سپورٹس کی خاطر تھا لیکن اس کے بعد جس طرح انہوں نے ویزوں پر نخرے کیے پہلے ٹیم کو اس طرح انہوں نے ویزا دیا ہے جیسے کسی چھوٹے سے ملک کو یا پاکستان کو ہی امریکہ ویزا دیتے ہوئے کرتا ہے احسان عظیم کرتا ہے یا برطانیہ احسان کرتا ہے یا کوئی شینجن ویزا دے رہا ہے اس طرح ہندوستان نے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو دیئے پھر پاکستان کے کرکٹ کے فینز کو ویزے نہیں دیئے جنلیسٹ کو نہیں دیئے اس سے بھی زیادہ سوسناک بات ہے کہ اس وقت تک گیارہ ہزار جو اوورسیز پاکستانیز ہیں چونکہ ان کی نیشنالٹیز اور ہیں ان کو دے دیئے ہیں ویزے وہ پہنچ بھی گئے ہیں شاید گیارہ ہزار اور کوئی پتہ نہیں کہ فینل تو پہلے پہلے تھا ویزا موک بھی جائے نہ تھا لیکن سر ان کے پارٹ تو تو اپریشیبل بات ہے کہ پاکستان کی سپورٹ پہنچ گی اٹلیسٹ کے لیے لیکن میں تو انڈین گرمنٹ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ہندوستانی حکومت نے پاکستانیوں کو نہیں دیئے اوورسیز پاکستانیوں کو دینے پڑے ان کو ویزے کیونکہ نیشنالٹی اچھا جی آج جو ہے نا ہمارا مقابلہ وہ بڑا بریف سا ہے اس میں نہ میں شامل ہو سکتا ہوں کیونکہ مجھ پہ الزام لگ جائے گا کہ جی آنکر ہونے کا فائدہ اٹھا ہے خود ہی جیت لیا ہے اس نے ٹھیک ہے تو سوال جواب کوئی نہیں کرنے ہمارے اس وقت جو مرد اگر آپ بھی حصہ لینا چاہتے ہو تو لے لو اور یہ چار پارٹسپینٹ ہیں یہ کرکٹ کے میدان میں اتریں گے اچھا کیسے صاحب آپ بھی بالنگ کروائیں گے اور آپ بھی ذرا ان کو رول سمجھا دیں جی ویکی بھائی رول یہ ہے باقی پارٹسپینٹ بھی دیکھ لیں آپ نے ہٹ کرنا ہے جو بھی بیٹسمن ہوگا اور گیند رول کرتی ہوئی اس کو اگر لگے گی تو یہ چوکا ہوگا لیکن اگر گیند آپ کی شورٹ جو ہے وہ باہر جا کے گری تب بھی جو ہے وہ کوئی رن نہیں ہے اور اگر اس کو لگ کے باہر گی تب بھی کوئی رن نہیں ہے نہ لگی تب بھی کوئی رن اس کو لگے اور بال اندر ہے یہ چوکا ہے یہ چوکا ہے اور تین تین بول کر رہا ہے تین تین بول ہے تین تین بول کھیلیں گے سب لوگ جی کیسر is the baller اندر بڑا اپو چوکا ایک بول ایک چوکا